یہ تو سب سے پرانا مسئلہ دنیا کی عدالتوں میں میں نے ہندوستان کو گھسیٹنا ہے کشمیری کی عادت ہے انہیں آپ یہ نہیں سمجھ دے کہ انٹرنل سیاست کو بالا اطاق رکھ کے کشمیر کے معاملے میں اور کا سپیشلی یاسین ملک صاحب کے معاملے میں سب کو یک جاؤنا چاہیے اللہ سے پوری امید ہے کہ وہ فتح کے ساتھ رہا ہوں گے اور اللہ ان کی جان بھی بچائے گا اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کشمیر کی عادت بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ساتھ قیوم اور آپ دیکھ رہے ہیں جیکے پروڈکشن ناظرین آج میرے ساتھ جو میمان شخصیت ہیں وہ ایک عظیم کشمیری رینما بلکہ سربرا یاسین ملک صاحب کی وائف ہیں ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کل جو ایک عدالتی فیصلہ آیا جو مودی نے یاسین ملک صاحب کو عمر کے سزا سنائی اس کے بارے میں ان کے کیا تاثرات ہیں اور آئندہ کا کیا لائے عمل ہوگا اس بارے میں ہم بات کر گئے سب سے پہلے تو میٹم بول میں شکریہ آپ کا کر جو ایک عدالتی فیصلہ آیا اس کو آپ کس نظر سے دیکھیں لیکن یہ تو عدالتی قتل تھا عدالتی دہشتگردی تھی تین ہفتے پہلے انہوں نے اپنے میڈیا کے طرح بتا دیا تھا کہ یاسین صاحب کو یا تو پھانسی چڑھا دیں گے یا عمر قید تو یہ واحد دنیا میں ایک ایسا فیصلہ ہے جو ہمیشہ کوئی بھی فیصلہ ہو پہلے جو ڈشری نے سیکرٹ رکھا ہوتا ہے مگر یہ پہلے ہی میڈیا کے اندر ان کا ٹرائل شروع کر دیا گیا اس سے پہلے ایک فلم انہوں نے لانچ کی کشمیر پائے جو پورے ہندوستان میں ہندوستان کی سٹیٹ نے زبردستی ہر سنما میں بار بار ریپیٹ کرائی اور جو بھی کوئی اور فلمیں لگی تھیں ان کو اتارا اور اس میں یہی دکھایا گیا کہ یاسین صاحب نے خدا نغاستہ وہاں پہ کشمیری پندتوں کو قتل کیا ہے حالانکہ اصل میں تو بی جے پی والوں نے اپنے ان کا بی جے پی کا گورنر تھا ارلی نائنٹیز کے اندر چک مہون جس نے ان کا ایکزارڈس کرایا کشمیری پندتوں کا بات یہ ہے کہ جو مرضی یہ کر لیں ہسٹری اٹھا کے آپ دیکھ لیں نیلسن منڈیلا کو ڈیکلیئر کیا گیا ٹررسٹ اور پھر کیا ہوا پھر پوری دنیا ان کے سامنے گری تو یہ ہمارے لئے یہ ٹائٹلز ہندوستان کی طرف سے آنا ڈیتھ پینلٹیز کچھ بھی یہ جو قیادت ہے ہماری ایسی تو صدیوں میں پیدا ہوتی ہے یہ تو خود مطلب انہوں نے خود اپنی جو لاسٹ پریس کانفرنس سیاسین صاحب کی جیل میں جانے سے پہلے اس میں آپ خود دیکھ لیں وہ کہہ رہے کھولو دروازے کھولو تہار کے دروازے میں خود آ رہا ہوں مجھے موت سے ڈرنی لگتا تو ایسی تحریکوں کو کوئی نہیں دبا سکتا میڈیا بلیک آؤٹ انٹرنیٹ بلیک آؤٹ وہاں پہ ہمارے گھر کے باہر محسومہ لال چوک کے اندر انہوں نے ڈرونز لگائے ہوئے تھے پورے کشمیر میں ڈرونز تھے پھر بام سکارڈز لگا دیئے پھر کتنے بیریرز ڈالے کہ لوگ نہ نکل سکے پھر بھی عوام کا ایک سمندر تھا اور انہوں نے جو فوٹیج اپنے چینلز پہ دکھا رہے ہیں وہ بہت غلط فوٹیج دکھا رہے ہیں وہ تو اس سے کہیں زیادہ تھا کیونکہ ان کے اندر وہ گٹس ہی نہیں ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے کہ یا تو ایک پورا انتفادہ چل پڑا ہے پھر سے پرحان بانی کے بعد آپ دیکھ لیں جتنے بھی کلاشز یا جتنا بھی ظلم ہوتا ہے قوم نکلتی ہے مگر اس وقت کیونکہ یاسین صاحب ان کے ہیرو ہیں ان کے آئیکن ہیں اور حریت کا ان کے پاس علم ہے وہ شبیر شاہ صاحب آسیا اندرابی صاحبہ سب کی باری آنی ہے سب تیار ہیں موت موت کو ایکسپٹ کرنے کے لیے شہادت کو ایکسپٹ کرنے کے مگر میں ایز ای وائف ایز ای کشمیری ای ای پاکستانی کیونکہ میرے پاس پاکستانی پاسپورٹ اولڈر ہے آئی ایم گوئنٹو گو آل اوہر در ورلڈ دنیا کے ہر کونے میں میں نے جانا ہے اور چاہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسسس ہو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے دروازے کھٹکٹانے یونائٹیڈ نیشن سے میں ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے ریوانڈا اور یوگو سلاویہ کے لیے بار کرائمز کے اوپر انہوں نے کرمنل ٹریبیونلز بنائے کیا وجہ ہے کہ کشمیر پہ نہیں بن رہے اور یوکرین کے پر بھی میں سن رہی ہوں کہ بننے والے کشمیر تو سب سے پرانا مسئلہ دنیا کی عدالتوں میں میں نے ہندوستان کو گھسیٹنا ہے اور ایز نوٹ جسٹ کہ یہ ہمارا پولیٹیکل ایشو ہے کشمیر سے لوگ نکلے جس طرح انہوں نے یاسین صاحب کے حق میں ریلیاں نکالی اپنے جذبات کے اعزار کیا آپ ان لوگوں کو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا آئندہ کو جیسے آپ نے بتایا بھی ہے کہ آپ اسے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں آپ اس کو آئندہ کس طرح پرسو کریں گے یا آپ اس کو کس طرح لے کے چلیں گے اس کیس کو دیکھیں میں پہلے تو مقبوضہ جمعہ کشمیر کے عوام کو یہی کہوں گی کہ آپ لوگ جس طرح سڑکوں پر نکلیں اور بھی زیادہ نکلیں ہندوستان کو ہم نے اب یہ بتانا ہے کہ دن رات کشمیری کفن باندھ کے سڑکوں پر ہیں اور یہی حالت ہے وہاں پر جس غم جس سوگ جس غصے کے اندر اس وقت کشمیری قوم ہے جو رپورٹس مجھے آ رہی ہیں جو اپنی فیملی کے ساتھ جو فوٹیجز مجھ سے شیئر کی جاری ہیں جو لوگ کا غصہ ہے لوگ تو سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ اٹھیں نہیں رہے دھرنے دے رہے ہیں ماں پر میں آزاد کشمیر کی بھی عوام کی تہہ دل سے شکر گزاروں پاکستان کی بھی پاکستانی عوام کی اور دنیا بھر میں جو لوگ کشمیری پاکستانی اور بھی ممالک کے لوگ جو نکلے ہوئے جو اتجاج کریں انڈین ہائی کمیشنز کے سامنے ان سب کی میں تہہ دل سے شکر گزاروں مگر میں ان کو ساتھ ساتھ یہ بھی اپیل کروں گی کہ اب رکنا نہیں ہے اب اس کا ٹیمپو اور بڑھانا ہے اتنا بڑھانا ہے کہ دنیا کے ہر کونے سے کشمیریوں کی ازادی اور یاسین صاحب کی رہائی کے لیے جو ہے آواز گونجے اور وہ تب ہی ہو سکتا ہے جب ہم سب مل کے اکٹھے اپنی ویل پاور کے ساتھ اپنی ایمان کی طاقت کے ساتھ ہم اس جدو جہد کو چلائیں کیونکہ اب اس کی بھاری ذمہ داری ہم سب پر آ گئی ہے اور پروٹیسٹ کی کاؤز ریگلر ہونی چاہیے اور ازاد کشمیر میں تو ساری قوم باہر نکلی ہوئی ہے اور جو مجھے اطلاعات آ رہی ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں یوت بہت ہزاروں کی تعداد میں لائن اوف کنٹرول کو توڑنا جاتے ہیں تو یہ تو میں یہی ان کو اس وقت کہوں گی کہ میں یہ نہیں چاہتی کہ ہمارے جوان جو لڑکے ہیں چھوٹے بچے ہیں بچیاں ہیں بڑے ہیں بزرگ ہیں ان کی جانے محفوظ رہے ہیں میں کبھی نہیں چاہتی کہ ان کی جانے جائیں مگر اس وقت ہم سب نے کفن باندھی ہیں اس وقت یہ ہماری فلوسفی ہے اور تاریخ نے ہمیشہ یہ دکھایا ہے نیلسل منڈیلا کا ایکزامپل دے لیں ان کو دہشتگرد کھاں دنیا پر ان کے پیروں میں گری تاریخ نے یہ ہمیشہ دکھایا ہے کہ جو جد و جہد جو ہے جس کے اندر ریزسٹنس ہوتی ہے جو گیوپ نہیں کرتی ہے جو اپنے حاصلے نہیں توڑتی ہے اس کو سو فیصد ازادی ملتی ہے اور انشاءاللہ تعالی جہاں ہمارے لیڈرز ایسے ہیں یاسین ملک جیسے میں کہتی ہوں مجھے کیا غم ہے میں اتنی خوش قسمت ہوں کہ میرا لائف پارٹنر اس صدی کا بہادر ترین آدمی ہے جس نے اس صدی کے یزید کو اس صدی کے ہٹلر کو تن تنہا ٹکر ماری ہے نہ کوئی لائر ہے قاتل جج ہے قاتل سرکار ہے اور جس ڈیت سیل میں ان کو رکھا ہوا ہے وہاں دو دن بھی نہیں کوئی رہ سکتا انسان مر جائے اللہ تعالی نے ان کو اتنی بڑی طاقت ایمان کی دیئے اتنی دلیری اتنی بہادری حالانکہ ان کو اتنی زیادہ جو ہے میڈیکل کنڈیشن ان کی ویک ہے ان کو جو تیس سالوں میں تھرٹی فائیو یارز میں جو بدترین ٹارچرز کیے گئے ہیں ان کو افیشل پرائلیسز ہے ان کو مٹیلک ہارٹ ویلو ہے ان کو یہ زہر دے دیا گیا تھا ارلی نائنٹیز میں جیل کے اندر اس کے بعد بلڈ فوٹ پوائزنگ ہوگی جس کی وجہ سے ان کا ہارٹ ویلو فانکشنل نہیں رہا پھر اس کے بعد ان کو کڈنی سٹونز ہیں پھر اس کے بعد ان کو لور بیک کے اندر پرابلم ہے پھر ان کے سر میں پس پڑ گی ابھی جو ان کی فوٹیج آ رہی ہے جو ان کے بال اس طرح نکلے ہوئے سپائکز کی طرح ان کو دو دفعہ سر میں پس پڑی ہے اور ان کے سارے بال گر گئے ہیں ابھی تہار جیل کے اندر پھر ان کی ٹانگ کے اندر انفیکشن ہوا ہے فائی بائی سیون فیٹ کے ڈیتھ سل میں ایک انسان کو رکھنا اور اس کے ساتھ ساتھ جو اوپن ٹائلٹ کے سامنے سلانہ جو ان کو انفیکشنز ہوئے ہیں اور پھر بھی آپ ان کا عظم دیکھ لیں وہ کس طرح کھڑے ہیں ان کی باڈی لینگویج دیکھ لیں جو ان کے ساتھ ان کو ایک جج نے کھڑا کرایا ہے اور جو بھی وہ بات کرے ان کو سنوائے سنا ہی نہیں چاہ رہا اور یہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک پرامن حریت کا رہنما اتنا عظیم لیڈر جو ہے اس کو ایک دہشتگر سے بھی بتر ٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ اس کو اپنے حق میں بولنے کی اجازت ہی نہیں ہے دوسرا یہ کہ جتنے بھی کشمیری کے عادت ہیں انہیں آپ یہ نہیں سمجھ دے کہ انٹرنل سیاست کو بالہ تاک رکھ کے کشمیر کے معاملے میں سپیشلی یاسین ملک صاحب کے معاملے میں سب کوئی اکجاہ ہونا چاہیے اور ایک بیانیاں آنا چاہیے جو بھی ہو جس طرح کل کچھ تصویریں ہم نے دیکھی انٹرنل پولٹکس کے چکر میں جو کچھ بھی ہو لوگوں نے بہت تنقید کی کہ آپ کو بارڈر پر ہونا چاہیے تھا یاسین ملک صاحب کے ساتھ اظہار ایک جیدی کرنے کے لئے وہاں موجود ہونا چاہیے تھا نہ کہ یہاں کے لوکل یا پولٹکس میں جو کچھ ہوا دیکھیں میں انٹرنل پولٹکس میں اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کروں گی اللہ تعالی نے ہمیں ایک بہت بڑے مشن پہ کھڑا کیا ہوا ہے اور میں یاسین صاحب کی وائف ہوں جنہوں نے ہمیشہ یونٹی میں بلیف کیا ہے اور جو قوم کی نوائندگی ہے کسی بھی کشمیری یا پاکستانی پبلے کے پاس آپ چلے جائیں میں ان سے مخاطب ہو رہی ہوں کہ وہ ان کے دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑک رہے ہیں اور رو رہے ہیں لوگ غصے میں ہیں رنج میں دعائیں ان کی عشت تک جاری ہیں اور اللہ تعالی کا بھی ایک قانون ہوتا ہے ہم نے دیکھا جب کرونا آیا اس سے پہلے لاک ٹاؤن تھا پورے کشمیر میں دنیا نہیں بولی پورا دنیا کا لاک ٹاؤن اللہ نے کر دیا تو اس لیے یہی میرا پیغام ہے ساری کشمیری رہنماؤں کو بھی اور پاکستان کے اور دنیا بھر میں یہی وہ واحد قوز ہے اگر اس کی چھتری کے تلے ہم سب ایک ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم سب ترقی کی رہا جائیں آخری سوال آپ اس کیمرے کی فسادت سے یاسین ملک صاحب کے لیے اگر آپ اپنا کچھ پیغام بیجنا چاہیے تو وہ کیا ہوگا ان کا جو بھی پیغام مجھے جب آیا تھا کچھ عرصہ پہلے جب ٹیلی کرام کے تھو آپ نے بالکل گھبرانا نہیں ہے آپ نے بالکل نہیں رونا اور آپ نے دنیا کے سامنے اب کشمیریوں کا جو پیغام ہے جو آپ سب کے کندوں کے اوپر ہے چاہے وہ رضیہ سلطانہ ہو چاہے کوئی اور کشمیر کی بچی ہو یا کوئی اور کشمیری ہو اس وقت ہم نے دنیا میں ہندوستان کا جو گھنونہ چہرہ ہے وہ دکھانا ہے اور ازادی سے کم کسی سٹانس کو قبول نہیں کرنا تو میرا یہی پیغام ہے ساری قوم کو بھی اور یاسین صاحب کے لئے میرا کیا پیغام میں تو سپیچلیس ہوں میں ان کی جو فوٹیجز آ رہی ہیں اتنی ویک حالت میں اتنا ان کو فیزیکل اور منٹل ٹورچر کیا گیا ہے لائف سیونگ ڈرگز نہیں ان کو دی جاری جو ان کو بلڈ تھنر دینا ہوتا ہے کیونکہ ان کا میٹیلک ہارٹ ویلو ہے اور وہ ان کو نہیں دی جاری یہ اس صدی کا میڈیکل میریکل بھی ہے مجھے بہت سے ڈاکٹرز نے کہا ہے جب آپ دوائیاں نہیں دی جاری ہیں اور میٹیلک ویلو ہے ایک بھی کلوٹ ہو گیا تو ڈیتھ ہو سکتی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنے سالوں سے وہ جیلوں میں اور کتنی بار ان کو ہندوستان نے دوائیاں اور میڈیکل کیر نہیں دی بلکہ الٹا مارا پیٹا اور ٹورچر کیا تو ان کے لئے تو میرا ایک سلوٹ ہی ہے اور میں آئی لاؤو ہم اور آئی تنک کہ انہوں نے میں سمجھتی ہوں اللہ نے مجھے بہت بڑا تحفہ دے دیا ہے اس دنیا میں اور آخرت کے لئے اور انشاءاللہ مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ وہ فتح کے ساتھ رہا ہوں گے اور اللہ ان کی جان بھی بچائے گا اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کشمیر کی آزادی